بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری طلبہ اور طالبات میں آپ کی اسلامیتی مولیمہ مصر کرن رہان بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آج ہم سالانہ نساب کے یونیت نمبر چار قرآن و حدیث میں سبق نمبر دو تصمیع کے بارے میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے سب سے پہلے ہم اپنا سبق پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اللہ تعالی ہماری مدد کرتا ہے اور ہمارے ہر کام میں برکت دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تصمیع کہتے ہیں جو بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا کام شروع کرتے ہیں اللہ تعالی ان سے خوش ہوتا ہے اور ان کو بہت سواب دیتا ہے اس لیے ہمیں ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے بچوں تصمیع کسے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تصمیع کہتے ہیں جس کا مطلب ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے بچوں ہمیں ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے تصمیع یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا چاہیے جو کام ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالی اس کام میں ہماری مدد کرتا ہے اس کام میں برکت دیتا ہے اور اللہ تعالی اس کام سے خوش ہوتا ہے جو کام ہم بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے تصمیع کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹا ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالی کو یاد کریں اللہ تعالی کو یاد رکھنے کی عادت اپنانے جو بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا کام شروع کرتے ہیں اللہ تعالی ان سے بہت خوش ہوتا ہے اور ان کو بہت سارا ثواب دیتا ہے بچوں ہمیں ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی چاہیے اچھے کام کون کون سے ہو سکتے ہیں یعنی قرآن شریف پڑھنے سے پہلے وضو کرنے سے پہلے پانی پینے سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے ہمیں لازمی بسم اللہ یعنی تصمیع پڑھنی چاہیے بچوں جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے قرآن شریف میں تمام صورتوں سے پہلے لازمی بسم اللہ ہوتی ہے قرآن شریف کی تمام صورتیں بسم اللہ یعنی تصمیع سے شروع ہوتی ہیں سورہ توبہ قرآن مجید کی وہ واحد صورت ہے جو بسم اللہ یعنی تصمیع سے شروع نہیں ہوتی امید ہے بچوں آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ